بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پالک اور ساغ اور صرف دھنیا اور خوشک میتھی استعمال کریں گے لیکن جب ساغ کا سیزن اچھی طرح سے آ جاتا ہے تو ہمیں پھر وہ باتھو بھی مل جاتا ہے ہمیں میتھی جو ہے وہ بھی مل جاتی ہے اور سبس پیاز بھی ہمیں مل جاتا ہے لیکن آج جو ہے نئی نئی ساغ آیا ہے تو ابھی باقی چیزیں بھی کچھ ملنا مشکل ہیں تو آج جو ہے میں ساغ صرف بہت ہی سادہ سے انگریڈینٹ سے بنانا سکھاؤں گی آپ لوگوں کو تو یہاں پہ میرے پاس تقریباً تین کلو کے قریب ساغ تھا جس کو دھوکے صاف کر لیا ہے میں نے کٹ لیا ہے ٹنڈل الگ کر لیا ہے جو تقریباً دھوکے جی کے قریب رہ گیا ہے ہمارے پاس اب تو اس کو میں نے دھوکے ککر میں ڈال لیا ہے اور اس میں پانی جو ہے وہ میں نے تقریباً کلو ڈیٹھ کلو کے قریب پانی ایڈ کیا ہے تو ابھی جو ہے میں اس کو بند کروں گی اور تقریباً اس کو تین سے چار منٹ پکاؤں گی تو جس کا جو پانی ہے یہ ہم ایک دفعہ نکال لیں گ پانی نکالنے کے بعد دوبارہ میں آپ سے ملتی ہوں ابھی میں اس کو بند کر رہی ہوں اس کو ہم بند کر دیں گے اور فلیم آن کر لیں گے تو دیکھیں ویورز اب میں نے اس کا پانی جو تھا وہ میں نے نکال لیا ہے تو اب اس میں ہم دوبارہ سے پانی ڈالیں گے اور پالک جو تھی وہ بھی میں نے دھو کے کاٹ لی ہے تو اس کو اب ہم پالک کو ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کا پانی نہیں نکالیں گے پالک جو ہے وہ میرے پاس ایک کلو تھی اب ہم وہ ایڈ کر دیں گے اس میں اور پانی میں نے گرم کر لیا تھا اب ہم اس میں تھنڈا پانی ایڈ نہیں کریں گے ہم گرم پانی ایڈ کریں گے تقریباً دو کلو کے قریب اب میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے تو اب جو ہے ہم اس میں سبز مرچیں جو ہے وہ کاٹ کے ایڈ کر لیں آپ یا گرم کر کے وہ ایڈ کریں گے ہم اور نمک اپنی ضرورت کے مطابق اس میں ایڈ کریں گے ابھی ہم تو بھی بس دیکھیں پالک میں نے ایڈ کر لی تھی تو اب ہم اس میں مرچیں جو میں نے گرم کر لی ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے وہ ایڈ کر دیں گے ہم ساگمی جو ہے کوشش کریں کہ سبز مرچوں سے ہی بنائیں کیونکہ اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اگر بعد میں ہمیں تھوڑی کمی لگے گی تو ہم تھوڑی سرخ مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دوبارہ سے لیکن کوشش کریں کہ جب ہم اس کا تڑکہ بنائیں تو اس میں بھی آپ سبز مرچیں اگر یوز کریں دوبارہ تو وہ تیسٹ جو ہے اس سے بہت اچھا آتا ہے تو یہ میرے پاس تقریباً تین کلو ہے یہ اب جو صفائی کر کے ساگی جو ساگ رہ گیا ہے تین کلو کے قریب ہے تو اس میں تقریباً میں نے آد پاو کے قریب جو ہے سبز مرچیں ان کی ڈنڈیاں توڑ کے ان کو دھو کے کاٹ کے تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور نمک جو ہے وہ بھی اب ہم اس میں دو چمچ بھٹ کے ابھی جو ہے 2 ٹی بل سپون ایڈ کر دیں گے تو اس کی کمی بیشی بات میں ہم دیکھ لیں گے تو ابھی ہم اس کو ڈھک دیں گے دوبارہ سے اور تقریباً 20 سے 25 منٹ ہم اس کو پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے تو نیکس جو ہے پھر دیکھتے کیا تو دیکھیں میری بات ساک جو ہے وہ ہمارا تقریباً گل چکا ہے لیکن اس میں پانی جو ہے ابھی وہ تھوڑا زیادہ ہے اس کو اب ہم اسی طرح سے ڈھکن اس کا اسی طرح کھول کے ہم اس کو تھوڑی دیر 5 سے 7 منٹ اور پکا لیں گے کہ پانی تھوڑا کام ہو جائے اگر ہم اس کو ایسے ہی اگر گرینڈ کریں گے تو یہ بہت پتلا سا اور وہ اچھا نہیں لگے گا اس لئے ہم پانی جو ہے بھی تھوڑا کام کریں گے اور تو ناصب سا پانی رکھیں گے تاکہ گرینڈر میں جب ہم اس کو گرینڈ کریں تو ہمیں جو ہے پانی اور ایڈ نہ کرنا پڑے تو ویسے پانی جو ہے وہ کچھا پانی ایڈ بھی نہیں کریں گے ہم اس میں اور ابھی ہمیں اس میں آٹا بھی ہم ڈالیں گے آپ کے پاس گندوم کا آٹا ہے آپ گندوم کا ڈال لیں مکہی کا ہے مکہی کا آٹا بھی ہم اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے جو اس کا ٹیسٹ اور اچھا ہو جاتا ہے لیکن ابھی ہم تھوڑا سا اس کا پانی کم کریں گے تو آپ اس کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ساگ گھوٹنے والا گھوٹنا آپ اس سے بھی اس کو گھوٹ سکتے ہیں بعض لوگ جو ہیں وہ گرینڈ کیا ہوا پسند نہیں کرتے وہ گھوٹنے سے جو گھوٹتے ہیں ساگ کو انہیں کو وہی پسند ہوتا ہے تو آپ کو جس طریقے سے ایزی لگے یا آپ کو پسند ہو گرینڈر والا طریقہ یا گھوٹنے والا تو آپ اسی سے اس کو بھاریک کرنے تو ابھی پانی اس کا تھوڑا کم ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو گرینڈ کرتے ہیں گرینڈ کرنا ہے اس کو تو ہم نے گرینڈر کو بہت زیادہ نہیں چلانا مناصر مقدار میں ہم نے ڈال کے اس کو اتنا ہی چلانا ہے گرینڈر کو صرف ایک چکر دینا ہے بس تو اگر بہت زیادہ گرینڈ کر لیں گے تو وہ لیس ہی بن جائے جو بات میں اچھا نہیں لگے گا کھانے دیکھیں بیورز اب اس کا پانی تھوڑا کم ہو گیا اب ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے اتنا ہی ہم ڈالیں گے جتنا آسانی سے گرینڈ تو دیکھیں بیورز اتنا سا ہم نے ڈال کے اس کو گرینڈ کرنا ہے اور اس میں تقریبا 2 ٹیبل سپون جو ہے میں آم نارمل آٹا جو ہم روٹی بنانے کے لئے اس مال کرتے ہیں وہ بھی اس میں اٹھ کروں گی تو اتنا اتنا ڈالوں گی اور ساتھ میں 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ آٹے کے بھی میں ڈال کے اس کو اٹھ جو ہے پھر اس کی گھوٹلیاں نہ بن گرینڈر میں تو اگر آپ گھوٹنے سے گھوٹ رہے ہیں تو آٹے کا ہلکا سا چھڑکاؤ کر کے تو آپ نے فورا سے اس طرح سے گھوٹنے کو چلانا ہے اس میں گھوٹلیاں آٹے کی جو ہیں وہ نہ بن تو دیکھیں ویورز اب یہ ہمارا ریڈی ہے ساگ تو ابھی ہم اس میں نمک اور ایڈ کریں گے تھوڑا نمک کم تھا تو نمک میں نے ایڈ کر لیا اس میں اور اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں گے تاکہ نمک مکس ہو جائے اور ویورز پہلے میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ 25 سے 20 سے 25 منٹ میں گل جائے گا لیکن اس دوران یہ ابھی اس میں کچھ کمی تھی تو میں نے ایک دفعہ چیک کر لیا تھا 20 منٹ کے بعد اور تقریبا اس نے 45 منٹ لیے گلے میں پہلے جب میں پانی پکا لیا اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں تو دیکھیں میری بھول اب جو ہے ہم اس کو فرائی کریں گے گی کو گرم کر کے میں پیاس جو ہیں وہ ڈال دی ہیں اس کو ہم نے صرف لائٹ پنگ کرنا ہے ہلکا سا ہی ہم نے اس کو کلر دینا ہے بہت زیادہ دینا تو جیسے یہ پنگ ہوتا ہے تو ہم اس میں پھر میتھی وہ ڈالیں گے اور سبز دھنیا اور ادرک اور لیسن ڈالیں تو دیکھیں بھوز پیاس ہمارا لائٹ پنگ جو ہے وہ چکے اب ہم اس میں ادرک لیسن اور کچھ سبز میرچے ہیں تو میرچوں کو کمی ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے تو اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے تاک ادرک اور لیسن کا کچھ پنگ وہ ختم ہو جائے تو اب دیکھیں بھوز مسالہ ہمارا چھتے بن چکا ہے تو اب ہم اس میں میتھی ڈالیں گے یہ میرے پاس گھر کی خوش کی میتھی ہے یہ میرے ایڈ کر دی اس میں اس سے خوش بھوز بہت اچھی آئے گی اب ہم اس میں دھنیا کٹا ہوا وہ ڈال دیں گے ہم سلو کر لے گیا تو اب ہم اس میں ساگ وہ ایڈ کر دیں گے تو دیکھیں بھوز ماشاءاللہ سے ساگ میں اس میں ایڈ کر دیا اب میں اس کو گی کے ساتھ مکس کر دوں گی اچھی طرح سے ضرور اس ریسی کو ٹرائ کیجئے گا ویڈ پسند آئے تو لائک کر شیئر کر کر اور چینل کو ضرور سبس کر کر یں تو دیکھیں ویوز ماشاءاللہ سے اب ہم اس کو بس دو سے تین منٹ اور پکا ریسی پسند آئی ہوگی دیسی گی کے ساتھ مکھن کے ساتھ مکھن کے ساتھ ساتھ مکھن کے ساتھ اور مکھئی کی روٹی ہے تو اجازت دیجئے اور چینل کو سبس پرائی کیجئے جزاک اللہ